اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقراء پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں آسام کے مشہور و معروف قاری قاری زیاؤرحمن عثمانی حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں جنہیں سن 2011 میں امام حرم مکی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے سودیس الہند کا خطاب دیا ہے شیخ میں اپنے سٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا وہ آپ کو تلاوت کلام اللہ سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے سورة المائدہ مدنیہ سورة مائدہ مدنی سورت ہے اس میں ایک سو بیس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہی مولا ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصیب و انتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید اے ایمان والو اہد و پیمان پورے کرو تمہارے لئے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجوز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا یقینا اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و اذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدو وتعاونو علی البرز والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان و اتتقو اللہ ان اللہ شدید العقاب اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو نہ عدب والے مہینے کی نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہو اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں ہاں جب تم احرام اتاڑاو تو شکار کھیل سکتے ہو جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر عمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ نیکی اور پرحیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے درتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینی والا ہے حرمت عليكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به وما اهل لغیر الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردیت والنطیحة والمتردیت والنطیحة وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما نبح على النصب وان تستقسنوا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذین کفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اتملت لكم دینكم واتمنت عليكم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لإثم فان اللہ غفور الرحیم تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور کھنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پھکارا گیا ہو اور جو گلہ بھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی زرب سے مرا ہو اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور جسے درندوں نے پھار کھایا ہو لیکن اسے تم زبح کر ڈالو تو حرام نہیں اور جو آستانوں پر زبح کیا گیا ہو اور یہ بھی کہ قرآن کے تیروں کے ذریعہ فال گری کرو یہ سب بترین گناہ ہیں آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرتے کی کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطریبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسفن عليكم واذکر اسم اللہ علیه واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاپ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے صدہ رکھا ہے یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روپ رکھیں تو تم اسے کھالو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے درتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذی اخبان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْایمَانِ فَقَدْ حَبْطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاسِرِينَ کُل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا زبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا زبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے محر عدا کرو اس طرح کی تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ اعلانیاں زنا کرو یا کوشیدہ بدکاری کرو منکرین ایمان کے عمال زائے اور عقارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا کنتم الى الصلاة فاغسنوا وجوہكم وایديكم الى المرافق وایديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُرِيبُ اللَّهُ اَوْ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُقَهِرَكُمْ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُقَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِحْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اُلْف ہو تو اپنے موک کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو گسل کرلو ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک ملٹی سے تیمم کرلو اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مللو اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگیں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھر کو نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر عدا کرتے رہو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعَقَعْنَا وَادَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی بادوں کا جاننے والا ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوهُ اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینی والے بن جاؤ کسی قوم کی آداؤت تمہیں خلاف عدم پر عمادہ نہ کر دے عدم کیا کرو جو پرحیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو یقین مانو اللہ تعالی تمہارے عمال سے باقبر ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑا عجر و ثواب ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمٌ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دو زخی ہیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اذکروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَتُمْ لَئِنْ أَغَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّتَاتَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور اللہ تعالی نے بلی اسرائیل سے اہدو پیمان دیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم نماز قائم رفت ہوگے اور زکاة دیتے رہوگے اور میرے رسولوں کو مانتے رہوگے اور ان کی مدد کرتے رہوگے اور اللہ تعالی کو بہتر قرض دیتے رہوگے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں اب اس اہدو پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست اسے بھٹک گیا فَبِمَا نَقُبْهِمِّ زَاقَهُمْ لَعَنَّاہُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّنِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر ان کی اہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت ان کی لئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہا بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے فَأَبْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَرْضَاءَ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور جو اپنے آپ کو نسرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی اہد و پیمان لیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے عاپس میں گبز و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالی انہیں سب بتا دے گا یا اہل الكتاب قد جاءكم رسول لے یبین لکم کثیرا مما کنتم یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ویہدیهم الى صراط مستقیم اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکسرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے لقد كفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسیح بن مريم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے آپ ان سے کہیں دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو حلا کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالی ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَقَعَلَكِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَعِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذْنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِنْ مَنْ خَلَقُ يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسے کی طرف لوٹنا ہے یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشیر ونذیر واللہ على كل شيء قدیر اے اہل الكتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانی والا آیا ہی نہیں پس اب تو یقیناً خوش قبری سنانی والا اور آگاہ کرنی والا آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُرْفِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دِخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي فَتَبَ اللَّهُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَن قَلْبُ خَاسِرِينَ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی کشت کے بل روح گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَتَّنُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دو شخصوں نے جو خدا ترس دوبوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آجاؤگے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر محروسہ رکھنا چاہیے قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَمُوا فِيهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَا الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجوز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں پس تو ہمیں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمبین نہ ہونا وَاتْلُوا عَلَيْهِنَّ بَأَبْنَيْ عَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ قَالَ لَأَقْتُ لَنَّ تَقَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتْقِينَ آدم علیہ السلام کے دونوں بیتوں کا خراخرحال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی تو کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے لَئِن بَسَقْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدِيَ إِلَيْتَ لِأَقْتُلَكِ إِنِّي أَقَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ گو تم میرے قتل کے لئے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم سے خوف کھاتا ہوں إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُؤَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَرَّتَ لَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دو زخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدلہ ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانی والوں میں سے ہو گیا فَبَعَثَ اللَّهُ بُرَابًا يَبَحَتُ بِالْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ تَأْخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ تَأْخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوبے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس قوبے کی طرح اپنے بھائی کی ناش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شروندہ ہو گیا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فتأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فتأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بالارض لنسرفون اسی وجہ سے ہم نے بلی اسرائيل پر یہ لف دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کی وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانی والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے انما جزاء الذین يحاربون اللہ و رسوله ویسعون في الارض فسادا ویسعون في الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف وارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذلك لهم خزیم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائیں یہ تو ہوئی ان کی دنیا بھی زلط اور خاری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرنے تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مسلمانو اللہ تعالیٰ سے درتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو اِنَّ الَّذِينَ تَفَغُوا لَوْا اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُو بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یقین مانوں کی کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو اور وہ ان سب کو قیامت کے دل کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخاردین منها ولهم عذاب مقیم والسارق والسارقة فقطعوا ایديهما جزاء بما تسبان كالا من الله واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم یہ چاہیں گے کہ دوزق میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے ان کے لیے تو دوانی عذاب ہے والسارق والسارقة فقطعوا ایديهما جزاء بما تسبان كالا من اللہ واللہ عزیز حکیم چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کار دیا کرو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی قوت و حکمت والا ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ يتوب عليه جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوڑتا ہے یقینا اللہ تعالی ما فرمانی والا محربانی کرنے والا ہے الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارد یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علا كل شئی قدیر کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ناظرین اب ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے آئندہ مجلس میں ملاقات کریں گے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ